حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ایک اور حدیث میں ہے منظار قبری حلت لہو شفاعتی جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک ہے فرمایا کہ جو شخص صرف میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میری زیارت کے سوا مدینہ منورہ اسے کوئی اور چیز نہیں لائی تو فرمایا کان حقا علیہ ان اکون لہو شفیعا یوم القیامہ تو فرمایا یہ مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں تو جب مدینہ طیبہ حاضری کا ارادہ ہو تو صرف ایک ہی نیت اور ارادہ کیا جائے اور وہ یہ کہ دراصل میں حضور علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من حجہ جس نے حج ادا کیا فزار قبری اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو فرمایا فزار قبری بعد وفاتی کانا کمن زارنی فی حیاتی تو فرمایا جس نے میرے وسال کے بعد حج کیا اور میری قبر انور کی زیارت کی تو فرمایا ایسے ہی ہے گویا کہ میری حیات میں میری زیارت سے مستفید ہوا کیونکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اصحاب ایمان مدینہ منورہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں تو ان کے پیش نظر یہی بات ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی حیاتِ طیبہ کے ساتھ اپنے مزارِ اقدس میں تشریف فرما ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ فرمایا من حج البیتہ کسی شخص نے حج ادا کیا وَلَمْ يَزُرْنِ فَقَدْ جَفَانِ تو فرمایا حج کیا اور میری زیارت کیلئے مدینہ منورہ نہ آیا تو فرمایا اس نے مجھ سے بے وفائی کی جو مدینہ طیبہ میں میری زیارت کے لئے حاضر ہوگا تو فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کی گواہی بھی دوں گا سبحان اللہ تو فرمایا مَنْزَارَنِ مُتَعَمِّدًا جس نے عمدن ارادتن میری زیارت کا قصد کیا کان فی جواری یوم القیامت قیامت کے دن اللہ تعالی اسے میری رفاقت اور پڑوس عطا فرمائے وَمَمْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنَ اور جس کا انتقال حرم مکہ یا حرم مدینہ میں سے کسی ایک حرم میں ہوا تو بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھائے گا کہ اسے اللہ تعالی کے عذاب سے امان عطا کر دی جائے گی اور فرمایا مَنْحَجَّ حَجَّتَ الْإِسْلَامِ جس نے اسلام کا حج ادا کیا وَزَّارَ قَبْرِ اور میری قبرِ انور کی زیارت کی وَغَزَ غَزْوَةً اور غزوہ کیا وَصَلَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ اور مسجدِ اقصہ میں نماز کو ادا کیا تو فرمایا اللہ تعالی سے جو سوال کرے گا اللہ تعالی اسے وہ سوال عطا فرما دے گا اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی اور فرمایا سوائے فرائز کے اللہ تبارک و تعالی اس سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں فرمایا جو دعا کرے گا مقبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی سوائے فرائز کے اس سے کسی بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا فرمایا جس نے مکہ کا حج کیا ثم قصد فی مسجدی اور پھر میری مسجد میں آنے کا قصد کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ آمال میں دو مقبول حج کا ثواب لکھ دے گا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرآانی فی المنام فسیرانی فی الیقضہ فرمایا جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا انقریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھ رہی تو یہ حضور علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ اگر کسی شخص کو حالت خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو اسے انقریب اپنی جاکتی آنکھوں میں حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب اور اگر پوری زندگی یہ زیارت حالت بیداری میں نصیب نہ ہوئی تو محدثین فرماتے ہیں کہ پھر موت اس حالت میں ہوگی کہ جسم اور روح کا تعلق منقطع ہو رہا ہوگا اور اس کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر ہوں گی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے وسال کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی فرمایا وَمَلْ لَمْ يَزُرْ قَبْرِ فَقَدْ جَفَانِي اور جس نے میری قبر انور کے زیارت نہ کی تو فرمایا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی مزیدíی محبت مص otro Relativ محبت مقابل محبت 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 زیارت